انڈر پاسز پر لگائے جانے والے لاکھوں روپے کے سنسر ناکارہ ہو گئے داخلی اور خارجی انڈر پاسز سے پہلے ہرٹ بیریر بھی نہیں لگائے گئے اور بیریرز نہیں لگائے گے جس سے حادثات بڑھنے لگے ہیں اس پر انتظامیہ خاموش نظر آ رہی ہے اسی پر بات کریں گے چیف ریپورٹر مجاہد شیخ سے مجاہد بتائیے گا انڈر پاسز بنائے گئے ہیں کنار روڈ پر یہاں پر کچھ عرصہ پہلے ظلی انتظامیہ کی جانب سے اٹھانہ لاکھ روپے مالیت کے سنسر لگائے گئے تھے کہ کوئی بھی ہائٹ ہٹنے والا ٹرک یا کوئی ایسی گاڑی وہاں پر آنے لگے تو وہ الارم جو مقامی وہاں کی چوکی تھی وہاں پر الٹ کر دیتے تھے اور اسی دوران اس کو روکنے کا عمل شروع کر دیا جاتا تھا ڈی سیو اس وقت کے کیپٹن عثمان سے ان کی جو ہے دگرانی میں یہ تمام معاملات ہوئے تھے لیکن وہ سنسر جو ہیں وہ خراب پڑے ہوئے ہیں اور آئے روز کے واقعات اس وجہ سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں کہ جو داخلی اور خارجی راستوں پر جو ہربنس پورا ہے اور جو رائیوینڈ کا انڈر پاس ہے وہاں سے آتے ہوئے داخلی راستہ جو ہے شہر کے اندر داخل ہونے کا تو وہاں پر پیریئر نہیں لگائے گئے ہیں کسی بھی ٹرک کو کھلے آم اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے اور اسٹر ٹریک ڈرائیور جو ہیں وہ اس روڈ سے ان انڈر پاسیز کی ہائٹ سے واقف نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اسے مینول طریقے سے ٹریفک پولیس کی روکنا ذمہ داری ہوتی ہے اور کنال روڈ پر جتنے بھی انڈر پاسیز ہیں کانونی طور پر وہاں پر ہائٹ پسے اور ایسی چیزیں جو ہائٹ رکھتی ہیں وہ انڈر پاسیز کے اندر سے نہیں گزر سکتی تو نہ ہی ٹریک وارڈن کی جانب سے وہاں پر ڈیوٹی معمول کی جاتی ہے کسی دور میں ذلی انتظامیہ کی جانب سے ایک شخص کو وہاں پر کھڑا کیا جاتا تھا اور وہ سائن دیتا تھا وہاں سے ایسی ہائٹ والی چیزوں کو روکنے کے لیے لیکن ان حادثات کی وجہ سے وہ اہلکار بھی جخمی ہوئے تھے اور سینسر جو ہے وہ بھی نہ کر رہا ہے نہ ہی ٹریک پولیس کی جانب سے اس حوالے سے کوئی توجہ دی جاری ہے اور آئے روز اس طرح کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے جو انڈر پاسیز کی کنسٹرکشن ہے جو انڈر پاسیز ہیں انہیں نفصان پہنچایا جارہا ہے داخلی اور خارجی انڈر پاس سے پہلے ہائٹ بیریئر بھی نہیں لگائے گئے جسے ہاتھ ساتھ بڑھنے لگے ہیں چیف ریپورٹر مجاہد چیخ شکریہ آپ کا